اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی علی رسول کریم اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتم من لسانی یفقہو قولی قال اللہ تعالی فی القرآن وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلزِّكْرِ فَحَلْ مِنْ مُدَّقِرِ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کیلئے آسان بنا دیا ہے پس ہے جو کوئی سمجھے وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ لَهُ وَالِهِ وَسَلَّمْ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعْلَمَ الْقُرْآنَ وَالْلَّمَ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق دے آمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دیئر سٹوڈنٹس کیا حال ہے آپ کا امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ ومان میں رکھے آمین آج کا ہمارا سبق سورة الوکرہ کی رکوع نمبر اکتیس کی تین آیات پر مشتمل ہے دیکھتے ہیں ان آیات میں اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں پہلی آیت تو طلاق کے ایک آماز ہم تعلی کی ہے بلکہ حق مہر کے بارے میں بتایا گیا ہے اور اس کے بعد دو آیتیں نماز کی اہمیت کے بارے میں ہیں شروع کرتے ہیں آج کا سبق عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رکوع نمبر سورة البقرہ رکوع نمبر اکتیس آیت دو سو سینتیس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاِنْ تَلَقْتُمُ هُنَّا مِنْ قَبْلِيَنْ تَمَسُّهُنَّا وَقَدْ فَرَزْتُمْ لَهُنَّا فَرِیضَتُنْ فَنِسْفُو مَا فَرَزْتُمْ وَا اور ان اگر تَلَقْتُمُ هُنَّا تم انہیں تراغ دے دو ہُنَّا کی ضمیر عورتوں کی طرف جاتی ہے اگر تم ان عورتوں کو تراغ دے دو مِنْ قَبْلِي مِنْ سے قَبْلِي پہلے آن یہ کہ تمسو ہُنَّا تم نے انہیں چھوہ ہو بَقَدْ وَرْتَحْقِيقِ فَرَزْتُمْ تم مقرر کر چکے ہو لَا ہُنَّا ان کے لئے فَرِیضَتُنْ حَقْ مَحَر مَحَر کے لئے قرآن پاک میں فریضہ کا لفظ آیا ہے فَنِسْفُ پَسْ نِسَفْ آدھا مَا فَرَزْتُمْ جَوْ تُمْنَے مُقَرر کیا اس میں اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کا حق محر بتایا ہے جن سے نکاح ہوا ہے لیکن نکاح ہوا ہے اور محر بھی مقرر کیا جا چکا ہے لیکن ان کے ساتھ ازدوادی تعلق قائم نہیں ہوا تو ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو آدھا حق محر دیا جائے گا جتنا مقرر کیا گیا تھا اس سے آدھا حق محر ان عورتوں کو دیا جائے گا اور یہ ضروری ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے یہ اللہ سوائے ان یہ کہ تافونہ سوائے اس کے مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں وہ عورتیں معاف کر دیں مطلب وہ کہیں جب طلاق ہی دے رہے تو پھر میں نے حق محر کا کیا کرنا ہے یہ تمہیں رکھو تو وہ اگر معاف کر دیتی ہیں تو پھر وہ شوہر جو ہے وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں کس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے مرد کے ہاتھ میں پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ نکاح کی گرہ جو ہے وہ مرد کے ہاتھ میں طلاق جو ہے نا وہ مرد کا اختیار ہے اللہ تعالیٰ نے شوہر کو طلاق طلاق کا جو ہے فریضہ وہ سونپا ہے اور مر طلاق دے سکتا ہے عورت نہیں دے سکتی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا وہ ماف کر دے جس کے ہاتھ میں طلاق کی گرا ہے یعنی شوہر ماف کر دے اور پورا ہی اس کو دے دے حق میں ہے جتنا مقرر ہوا تھا یہ احسان کی صورت ہے احسان کا مطلب ہوتا ہے خود کم پر راضی ہو جانا اور دوسروں کو اس کے حق سے کچھ زیادہ دے دینا یہ احسان کی تعریف ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرا ہے یعنی شوہر جو ہے وہ پورا اگر حق میں ہے دے دے جتنا مقرر ہوا تھا تو وہ بہتر ہے وَأَنْ تَعْفُ اور اگر تم ماف کر دو اَقْرَبُ لِدْ تَقْوَى تو یہ تقْوَى کے زیادہ نزدیک ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ مرد جو ہیں وہ تو ماف کر دیں مطلب پورا ہی حق مہر دے دیں ان عورتوں کو جن سے نکاح ہوا ہے تو یہ تقْوَى کے زیادہ قریب ہے یعنی یہ تقْوَى کی نشانی ہے ان کے متقی ہونے کی نشانی ہے نیکی کی نشانی ہے کہ وہ نیک مرد ہیں جو پورا ہی حق مہر دے دیتے ہیں عورتوں کو وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَعِنَكُمْ وَلَا اور نَا تَنْسَوُ تم بھولو بَعِنَكُمْ وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَعِنَكُمْ اور آپس میں نیک سلوک کو نہ بھولو چاہے دشمنی ہو گئی ہے چاہے مخالفت بڑھ گئی ہے چاہے طلاق تک نوبت پہنچ گئی ہے پھر بھی نیک سلوک کرنا ایک الگ فیلڈ ہے اور دوسرا جو آپ کے ذاتی معاملات ہیں وہ الگ چیز ہیں تو نیک سلوک کرنا نہ بھولو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر تم چھوڑ بھی رہے عورت کو تو اسے حق مہر دے کے پھر چھوڑو تو آپس میں نیک سلوک کرنا نہ بھولو اِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَا لُونَا بَصِیر اِنَّا بِشَكْ اللَّهَ اللَّهَ بِمَا سَاجُو تَعْمَا لُونَا تم کرتے ہو بصیر دیکھتا ہے بے شک اللہ تعالی جو کچھ ہم کر رہے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا جو کچھ تم کر رہے ہو سب اللہ دیکھ رہا ہے وہ بصیر ہے وہ دیکھتا ہے یہ تھی حق مہر کے بارے میں آئت اب نماز کی اہمیت کے بارے میں آئت آگئی حافظو علیہ السلاماتی و السلات الوستہ حافظو اور حفاظت کرو علیہ السلاماتی نمازوں کی صلاتوں کی جمع صلوات نمازوں کی حفاظت کرو و السلات الوستہ اور خاص طور پر درمیانی نماز کی واہ اور السلاتی نماز الوستہ وست والی درمیانی نماز اب اس بارے میں مختلف اقوال ہیں علماء کرام کے مفسرین حضرات کے لیکن جو سب سے اوثنٹک اور رائج ہے وہ ہے کہ نماز اثر جو ہے وہ درمیانی نماز ہے کیونکہ اسے پہلے دو نمازیں آ جاتی ہیں فجر اور زہر کی اور پھر اس کے بعد دو نمازیں آ جاتی ہیں مغرب اور عشاء کی تو نماز اثر کے بارے میں اتفاق کرائے ہیں کہ یہ درمیانی نماز ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ نمازوں کی حفاظت کرو خاص طور پر درمیانی نماز کی اور کہا جاتا ہے کہ کیونکہ اثر کا ٹائم ہوگا نا جب ہماری موت موت کا وقت ہوتا ہے تو اثر کا ٹائم محسوس ہوتا ہے تو اس لئے اثر کی نماز کی اہمیت بہت زیادہ ہے قرآن میں بھی اللہ تعالی نے اثر کی زیادہ تاقید کی ہے اور نبی پاس حضم کی حدیث ہے نا کہ جس نے اثر کی نماز گوا دی اس نے گویا کہ دنیا جہان کا سب مال و مطا گوا دیا اتنا زیادہ نقصان اس نے کیا جس نے اپنی اثر کی نماز گوا دی لہذا اثر کے ٹائم سوتے نہیں رہ جانا چاہیے بلکہ نماز کی فکر کرنی چاہیے الارم لگا کے پھر سونا چاہیے اگر زہر کے بعد سوتے بھی ہیں پھر فرمایا وَقُومُ لِلَّهِ كَانِتِين وَقُومُ اور تم کھڑے ہو جاؤ وَقُومُ لِلَّهِ كَانِتِين اللہ کے لیے فرما بردار ہو کر کھڑے ہو جاؤ قرآن بھاق میں نماز کے لیے کہیں جس جدون کا لفظ آیا کہیں راکین کا لفظ آیا یہاں پہ کومو کا لفظ آیا مطلب قیام کی حالت میں بھی اس طرح کھڑے ہو خضو کے ساتھ آجزی کے ساتھ کہ لگے کہ تم اللہ کے فرما بردار بندے ہو تو قیام کی حالت میں بھی کانِتین ہونا چاہیے کنوت ہونا چاہیے آجزی ہونے چاہیے انکسار ہی ہونے چاہیے کھڑے ہونے میں بھی تب ہی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں ایسے جیسے دنیا میں بھی مثال ملتی ہے بباشوں کے سامنے لوگ کھڑے ہوتے تھے ہاتھ باندھ کے حالانکہ وہ منع ہے تو اللہ نے فرمایا وَقُومُ لِلَّهِ کوئی تفان ہو کوئی زلزلہ ہو کوئی سلاب ہو کچھ بھی خوف ہو سکتا ہے دشمن کا تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی خوف لاحق ہو تو پھر فرج آلن تو پیدل اور اکبانن یا سوالی پر تو جس حالت میں بھی ہو نماز پڑھ لو نماز ضروری ہے تمہیں خوف ہے خوف کی حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑی جا سکتی تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں خوف ہے کوئی دشمن کا خوف ہے تم پیدل چل رہے ہو تو چلتے چلتے ہی تھوڑی دیر روک کے نماز باری باری پڑھ لو طریقہ یہی ہوگا نا پھر کہ باری باری پڑھیں گے کچھ لوگ دشمن کی طرف نظر رکھیں گے کچھ نماز پڑھیں گے پھر وہ دشمن کی طرف نظر رکھیں گے پھر دوسرے پڑھ لیں گے تو اس طرح ہی سواری پہ بھی پڑھی جا سکتی ہے کہ اترنے چڑھنے میں ٹائم نہ جایا کریں تو چلو سواری پہ بیٹھے بیٹھے آدھے لوگ پہلے پڑھ لیں آدھے لوگ بعد میں پڑھ لیں تو اللہ تعالی نے اس کی اجازت دی ہے کیونکہ دین آسان ہے دین میں تنگی نہیں ہے اللہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کسی کو تنگی نہیں دیتا تکلیف میں نہیں ڈالتا اور اللہ تعالی نے دین میں تنگی نہیں رکھی تو اس لیے نماز پڑھنا ضروری ہے چاہے کوئی بھی حالت ہے نماز نہیں چھوڑ سکتے اب ہم اپنے اردگرد اگر نظر ڈالیں تو کتنا افسوس کا مقام ہے کتنے لوگ نمازیں کبھا رہے ہیں اللہ تعالی ان کو سمجھ دے فائضہ آمنتم فذکر اللہ کما علمکم ما لم تکونو تالمون فائضہ آمنتم پس پھر جب تم امن میں ہو جاؤ حالت امن میں آ جاؤ خوف دور ہو جائے تم امن میں آ گئے ہو تو پھر اللہ کو یاد کرو اس طرح فذکر اللہ پس یاد کرو اللہ کو کما جیسا کہ اللہ مکم اس نے تمہیں سکھایا مالم جو نہیں تکونو تم تھے تالمون جانتے پھر اس طرح اللہ کو یاد کرو جیسے اس نے تمہیں سکھایا جو تم پہلے نہیں جانتے تھے اللہ تعالی نے کیسے سکھایا اللہ تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نبی پاہ صلی اللہ علیہ السلام کے پاس بھیجا دو دفعہ خانہ کعبہ کے سائے میں دو دفعہ جبرائیل علیہ السلام نے نبی پاہ صلی اللہ علیہ السلام کو نماز پڑھائی ایک دفعہ اول وقت میں اور ایک دفعہ آخر وقت میں اور وہ وقت متین کر دیا نمازوں کا کہ ان دونوں اوقات کے درمیان میں نماز پڑھی جا سکتی ہے اور پھر نبی پاہ صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ سلو کمار آئے تو مونی سلی تم اس طرح نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو تو نبی پا سلسل ہمارے مولم ہوئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی پا سلسل کے مولم ٹھہرے نماز کے زمن میں تو نماز سکھائی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی پا سلسل کو نبی پا سلسل نے صحابہ کو اور ان سے پھر متواتر روایات کے ذریعہ ہم تک پہنچی الحمدللہ اللہ تعالی ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق اطاف فرمائے یہ ہماری آج کی تین آیتیں تھیں جو ہم نے پڑھیں صورت البقرہ کی آیت نمبر دو سو سیمتیس اٹھتیس اور انتالیس کال انشاءاللہ اگلی آیتیں پڑھیں گے رکوع نمبر اکتیس کی تو ان کو یاد کر لیں اور کوشش کریں کہ نماز کی پابندی کریں کیونکہ نماز کا سب سے پہلا سوال جو ہونا ہے قیامت کے روز وہ نماز کے بارے میں ہی ہونا ہے اور اگر پہلے ہی سوال نہ آیا پہلے ہی میں فیر ہو گئے تو آگے کیا بنے گا اس لئے نماز کی فکر کرنی چاہیے کیونکہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھ لو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے اللہ تعالیٰ معاف کرے سب کو نماز پڑھنے کی توفیق دے دعا بھی کرنی چاہیے سمجھانا بھی چاہیے دوسروں کو اپنے گھروں میں نماز کی عادت بچوں کو ٹالنی چاہیے وَمَا لَئِنَا إِلَّا الْبَلَاغ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ عَوَا بِحَمْدِكَ اَشْعَدُ لَا إِلَهَا إِلَّا اَن تَوَا سْتَغْفِرُكَ وَا تُوبُوِ الْاِكَ اللہ حافظ مَا لَا إِلَّا الْبَلَاغ 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 مَا لَا إِلَّا الْبَلَى